يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِتْتَبَعُ رِدْوَانَهُ سُبُولَ السَّلَامِ اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے اسے جو اللہ کی مرضی پر چلا سلامتی کے راستے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے راستے پر چلا اسے اس کتاب سے اور اس محبوب سے ہدایت نصیب ہوتی ہے وَيُخْرِجُهُم مِّنَ غُلُمَاتِ إِلَى النَّورِ اور انہیں اندھیریوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے بِعِذْنِ ہی اپنے حکم سے وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِغَاطِمْ مُسْتَقِيمِ اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ وَالْمَسِيحُ عُبْنُ مَرْيَمُ بے شک کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح بن مریم ہی ہے جن عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسی بن مریم ہی اللہ ہیں وہ بھی کافر ہیں اور جن کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسی بن مریم اللہ کے بیٹے ہیں وہ بھی کافر ہیں جو عیسی بن مریم کو اللہ کا بیٹا مانے یا اللہ مانے خدا الہ معبود مانے وہ سارے کافر ہیں مشرق ہیں موجودہ دور کے عیسائی اسی طرح کے عقائد رکھتے ہیں لہذا موجودہ دور کے عیسائی کافر بھی ہیں مشرق بھی ہیں بعض احکام میں ان پر اہل کتاب کی احکام ہیں اور بعض احکام میں ان پر مشرقوں اور کافروں کے احکام ہیں یہ کہنا کہ عیسائی مشرق نہیں ہیں کافر نہیں ہیں یہ کہنا قرآن پاک کا انکار ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ نجران کے عیسائیوں نے یہ بات کہی عیسائیوں کے دو فرقے ایک کا نام تھا یاقوبیہ اور دوسرے کا نام تھا ملکانیہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام ہی اللہ ہیں کیونکہ یہ حلول کے قائل ہیں ان کا اعتقاد باطل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے عیسی علیہ السلام کے بدن میں حلول کیا اللہ تعالی کی پناہ معاذ اللہ جو یہ بکواز کرتے ہیں ہم اس سے اللہ تعالی کی پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالی نے اس آیت میں ان پر کفر کا حکم بیان فرمایا اور اس کے بعد ان کے مذہب اور ان کے عقیدے کے فساد کو بیان فرمایا قل اے مابو آپ فرما دیجئے فَمَنْ يَمْ لِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُغْلِكَ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمْ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْآرْدِ جَمِيعًا پھر اللہ کا کوئی کیا کر سکتا ہے اگر وہ چاہے کہ حلاق کر دے مسیح بن مریم اور ان کی ماں اور تمام زمین والوں کو اللہ تعالی کا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کا جواب یہی ہے تو حضرت مسیح کو اللہ بتانا بلکل باطل اور کتنا غلط عقیدہ ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَمَا بَيْنَهُمَا اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی یا خلق ما یا شعو جو چاہے پیدا کرتا ہے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِين اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے سیدِ عَلَى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اہلِ کتاب آئے اور انہوں نے دین کے معاملے میں آپ سے گفتگو شروع کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے اس کے عذاب کا خوف دلایا کہ نافرمانی نہ کرو ورنہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے تو وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں کیا ڈراتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں اس پر یہ آیتِ گریمہ نازل ہوئی اور ان کے اس دعوے کا بتلان ظاہر فرمایا گیا وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ گناہ کرنے میں خطرہ سب سے بڑا یہ ہے کہ گناہ کرنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے اور بساوقات گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور ایمان سلب ہو جاتا ہے جس نے گناہ کیا اور پھر اس کا ایمان سلب ہو گیا اس کا خاتم کفر پر ہوا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا اس لئے بندہ مومن کو ڈرنا چاہیے اور گناہوں سے دور رہنا چاہیے اور اگر خاتمہ ایمان پر گھوا تو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تو اس لئے خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت پر رحمت کی امید غالب ہے خوف کا تصور ختم ہو چکا ہے یا اگر ہے تو بہت قلیل تصور ہے کسی ڈاکو کو بھی کہا جائے خدا کا خوف کرو تو وہ کہتا ہے کہ ملہ تو ہمیں کیوں ڈراتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے اس کی رحمت بہت بڑی ہے ہم تو جنتی ہیں تو یہ تو مسلمانوں کی سوچ نہیں ہے مسلمان تو اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں اللہ غفور الرحیم ہے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن اس کی یہ مانا تو نہیں کہ انسان یہ بات کہہ کر گناہوں پر دلیر ہو جائے کو کبھی ہے